بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کا اثرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسر سے دو سال پہلے بنی مستلق کے سردار حارس بن عبیدرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا باپ نے اس کا نام برہ رکھا بچی چندے آفتاب و چندے مہتاب تھی اس کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہونے لگی بنی مستلق کے سردار کی یہ بیٹی جون جون بڑی ہو رہی تھی اس کی حسن و خوبصورتی میں اور نکھار آتا جا رہا تھا باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا اور جو کہتی تھی اسے پورا کرتا تھا یہ بچی جوان ہوئی تو اس کے بیعہ کی فکردہ منگیر ہو گئی ایک دن میاں بی 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 بیٹھے بیٹی کی شادی کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی حسنا میں صفوان آ گیا جو ان کے اپنے قبیلے کا ہی مشہور شخص تھا اس نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی تھی حارس بن نبی زرار نے کہا برہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے صفوان نے کہا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے میں اپنے لڑکے مسافر کے لیے آیا ہوں تو دونوں میاں بی بی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو اور پھر رشتہ تیہ ہو گیا اور جلد ہی مسافر اور برہ کی آپ اس میں شادی ہو گئی دونوں بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے ایک دن برہ اپنے خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی چاند آسمان کی پہنائیوں میں مہوے خرام تھا ہر سو خاموشی محیط تھی اس نے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ یسرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ میریہ غوش میں اتر آیا ہے خواب دیکھنے کے بعد فوراں آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگی کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے آپ سوچنے لگیں صبح جب وہ اٹھی تو انہوں نے رات کے خواب کا کسی سے ذکر نہیں کیا چہرے پر عجیب طرح کی بشاشت تھی جو اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آتی تھی مسافر نے اس غیر معمولی خوشی کی وجہ بھی دریافت کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا حارس بن ابی درار اور مسافر اسلام کے سخت مخالف تھے ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا لہذا حارس نے مدینہ پر جلغار کی نیئے سے تیاریاں شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کی خبر ملی تو آپ لشکر کے ساتھ تشریف لائے تو بنی مسترک کے اکثر لوگ بشمول بیرہ کے والد بھاگ کھڑے ہوئے کچھ لوگ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحبندی کر کے آپ کے لشکر پر تیر اندازی کی لیکن وہ لوگ بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے اور شکست کھا گئے ان کے دس لوگ جنگ میں مارے گئے جن میں مسافر بن صفوان جو بیرہ کا خامن بھی شامل تھا اس غزوہ میں جو تاریخ میں غزوہ بنی مستلق ہے دو ہزار اونٹ پانچ ہزار بکری ہیں مال غنیمت میں ملیں اور دو سو گھروں کے چھ سو مرد عورتیں اور بچے اسیر ہوئے جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی بیرہ بشامل تھی مال غنیمت کو مجاہدین میں بانڈ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا بیرہ بنت حارس حضرت زید بن قیس اور ان کے چہچہ ذات بھائی کے حصے میں آئیں بیرہ نے ثابت بن قیب سے کہا کہ آپ مجھ سے کچھ رقم لے کر مجھے چھوڑ دیں یہ بات سن کر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے نو کیا سونے پر رہائی تیہ کر لی حضرت بیرہ کے بات اتنا سونا نہیں تھا انہوں نے سوچا کہ میں لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ رقم ادا کر دوں گی لہذا بیرہ بن حارس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور سارا واقعہ سنایا ادھر حارس بن نبی ضرار کو جب پتا جلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے فدیے میں چند اونٹ لے کر مدینہ کی طرف چل پڑا ان میں سے دو اونٹ اسے بہت پسند تھے لہذا وہ اس نے وادیہ کی کہ گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیئے اور باقی اونٹ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں پہنچا جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی آپ باہر تشریف لے تو حارس بن نبی ضرار نے عرض کی میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی میری شان اس سے بالتر ہے میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں آپ اس کو ازاد کر دیں اور ذرہ فدیہ لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ دو اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو اور اس گھاٹی کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا وہ کہنے لگے آپ کو کس نے اطلاع دی بے شک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حارس نے یہ کہا اور مسلمان ہو گیا برہ بنت حارس جب ازاد ہو گئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت آلیہ ہی میں رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارس بن عبی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا جو انہوں نے بسد خوشی قبول کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے چالیس غلام بھی آزاد کر دیئے آپ نے برہ کا نام بدل کر جوہریہ رکھا اور اس طرح حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ جسرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جوہریہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ محبت کے منافی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کسی عورت کو جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا ان کے سبب بنو مستلق کے تمام گھرانے بغیر فدیہ کے ازاد کر دیئے گئے سبحان اللہ ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ